جنات کا جنازہ جنات کا وجود پوشیدہ ہے اللہ پاکی ذات نے جنات کو انسان کی پدائش سے قبل ہی پردہ دے دیا تھا لیکن ہم میں سے پھر بھی کسی نہ کسی کا جنات سے بلاواستہ یا بلواستہ پالا پڑتا رہتا ہے اور ماننے والے ان باتوں پر یقین بھی رکھتے ہیں حاجی قدرت اللہ جو اس گاؤں میں نئے نئے آباد ہوئے تھے پاکستان بننے سے پہلے وہ کسی اور گاؤں میں رہائش پذیر تھے یہاں پر ہندو سکھ آبادی لیکن پاکستان بننے کے بعد وہ اس گاؤں میں آ کر آباد ہو گئے یہ ظلہ بھکر کا ایک پسماندہ گاؤں تھا یہاں پر دنیاوی تعلیم نہ ہونے کے برابر تھی جبکہ حاجی قدرت اللہ اس گاؤں میں جب آباد ہوئے تو لوگوں کو پتا چل گیا کہ انہوں نے میٹرک پاس کیا ہوا ہے اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی جانتے ہیں گاؤں میں کسی کا خط چٹھی وغیر آتی تو حاجی قدرت اللہ کے پاس ہی آ کر پڑھواتے اور لکھاتے تھے آہستہ آہستہ پورے گاؤں کے لوگ حاجی قدرت اللہ صاحب کی بڑی عزت و احترام کرنے لگے حاجی قدرت اللہ کے علاوہ گاؤں کے ایک دو لوگ اور بھی دنیاوی تعلیم سے آ راستہ تھے حاجی صاحب کے پاس دینی تعلیم اور دین اسلام کا غیر معمولی علم تھا یہی وجہ تھی کہ گاؤں کے لوگوں نے حاجی قدرت اللہ صاحب کو گاؤں کی مسجد کا امام بنا دیا وہ اپنا کام باخوبی سر انجام دینے لگے گاؤں کے اکثر لوگ دینی معاملات میں ان کے علم سے مستفد ہوتے جب بھی ممکن ہوتا تو گاؤں والے حاجی قدرت اللہ صاحب سے انبیاء اکرام کے واقعات اور قصے سنتے تھے اس لئے گاؤں والے اپنے بچوں کو قرآنی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی اصلاح کے لئے بھی ان کی پاس مسجد میں بھیجنے لگے گاؤں کے بیچ میں ایک بہت ہی پرانا اور بڑا برگت کا درکھ تھا جس کے آس پاس سبزہ اور حریالی تھی اس سبزہ اور حریالی کے آس پاس گاؤں کے مرد حضرات اپنے مال مویشی چھوڑ کر اس پرانے درکھ کے نیچے بیٹھ جایا کرتے ہیں وہیں پر حاجی قدرت اللہ صاحب بھی اپنی بکریاں لے کر آ جاتے اور وہیں بیٹھ کر دین اور اسلام کی باتیں کرتے ہیں کاؤں کے لوگ ان کے پاس پیٹھ کر دینی معلومات حاصل کرتے اور اپنے مسئلے مسائل کا حل بھی لے دے حاجی قدرت اللہ نہائی تھی نیک پرہزگار اور تقویٰ رکھنے والے آدمی تھے انہیں اپنے علم اور اگاہی کا ذرا بھی غرون نہیں تھا وہ کبھی بھی کسی سے کچھ نہیں لیتے تھے نہ ہی کبھی کسی سے کچھ مانگتے تھے اگر کوئی اپنی خوشی سے دے بھی دیتا تب بھی حاجی قدرت اللہ صاحب کچھ چیزیں واپس کر دیتے یہاں لوگوں کے اسرار پر اگر رکھ بھی لیتے تو بعد میں حریب اور مسکین لوگوں میں تقسیم کر دیتے گاؤں میں اگر کسی کی فوت کی ہو جایا کرتی تو سب ہی لوگ انہیں جنازہ پڑھانے کے لیے بلا تقلح پلا لیا کرتے وہ چلے بھی جاتے چاہے اس کے لیے انہیں کسی دور کے گاؤں بھی جانا پڑتا اسی طرح دسمبر کی ایک سر رات تھی حاجی قدرت اللہ عشاء کی نماز کے بعد اپنے گھر واپس آ رہے تھے ان کے گھر سے مسجد کا فاصلہ کوئی یہی دو کلومیٹر کا تھا اس وقت وہ بڑی ارام اور دیمی جال سے چلتے ہوئے اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے راستے میں انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے کچھ لوگ ان کا پیچھا کر رہے ہیں یہ بات محسوس کر کے حاجی قدرت اللہ صاحب نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو انہیں بس ایک سر دھاوا کا جھونکہ چھو کر گزر گیا اس چیز کو حاجی قدرت اللہ صاحب اپنا وہم سبجے اور اپنے گھر میں داخل ہو گئے گھر کا دروازہ بند کر کے جائے سہن سے گزر کر حاجی قدرت اللہ صاحب اپنی کمرے میں پہنچے تو دروازے پر کسی نے دستک دی دستک دینے کا انداز بہت ہی مذہبانہ ساتھا وہیں پلٹے پاؤں لوٹ کر حاجی صاحب نے دروازہ کھولا تو سامنے تین سفید داڑی والے نونارنی چہرے والے آدمی کھڑے تھے دروازہ کھولتے ہی ایک نے نہایت عدب سے سلام کیا اور پوچھا کیا آپ ہی حاجی قدرت اللہ صاحب ہیں حاجی قدرت اللہ صاحب نے کہا جی میں ہی حاجی قدرت اللہ صاحب ہوں جی ہاں میں ہی ہوں تو آپ گاؤں کے امام مسجد بھی ہیں جی میرے بھائی میں اس گاؤں کا امام بھی ہوں تو آنے والے فرد نے کہا امام صاحب میرے بھائی آج ہی صبح انتقال کر گئے ہیں اور میں آپ سے ان کی نماز جنازہ پڑھانے کی درخواست کرنے آیا ہوں کیونکہ میرا بھائی آپ کا بہت احترام کرتا تھا اور آپ کو اپنا استاد مانتا تھا وہ آپ کی دینی علوم پر مضبوط گرفت اور مخلوف کی دسترست کی وجہ سے آپ کو انتہائی پسند کرتا تھا اور میرے بھائی کی یہ آخری خواہش تھی کہ آپ ان کا نماز جنازہ بڑھائیں اس لئے ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں میت تیار ہے سب لوگ صفے باندھے آپ کے انتظار میں ہیں برائے مہربانی ہمارے ساتھ چلے حاجی صاحب نے پوچھا کیا میں آپ کے بھائی کو جانتا ہوں یا وہ مجھ سے مل چکا ہے اس شخص نے جوا دیا میرا بھائی آپ کو آپ کے پرانے گھر میں اکثر سنا کرتا تھا جب آپ تلاوت قرآن پاک فرمایا کرتے تھے اور اپنے حجرے میں بیٹھ کر قرآن و سنت کی تبلیغ اور بیان کیا کرتے تھے اسی وقت سے وہ آپ سے انتہائی عقیدت رکھتا ہے حاجی صاحب کو یہ بات سن کر اور ان کی حرکات اور سکنات دیکھ کر کچھ عجیب اور غیر معمولی محسوس ہوا وہ شخص پینہ پل کے جھبکے حاجی صاحب کو دیکھ کر ان سے گفتگو کر رہا تھا اور باقی دو خموش کھڑے ہو کر انہیں دیکھ رہے تھے حاجی صاحب کے لئے رات کا جنازہ کوئی نئی بات نہیں تھی اس طرح پہلے بھی کئی بار دودھ راج کے گاؤں کے لوگ ان کو ان کے گھر سے جنازہ پڑھنے کے لئے لے کے چاہا کرتے تھے اس لئے انہوں نے وقت ضائع نہیں کیا اور ان آدمیوں سے کہا آپ رکیں میں بس اپنا لباس تبدیل کر کے آتا ہوں دمبر دسمبر کا مہینہ تھا حاجی قدرت اللہ صاحب نے اسی وقت ایک جرسی یعنی سویٹر اوپر پہنی چادر اوپر اڑے گی اور گھر سے باہر نکل گئے ابھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں حاجی صاحب لوٹے تو وہ حاجی صاحب کے آگے آگے چلنے لگے حاجی قدرت اللہ صاحب کے لئے یہ بڑی انہونی سی بات تھی کہ ان تینوں بزرگوں نے کسی قسم کی کوئی جرسی سویٹر یا چادر اپنے اوپر نہیں اڑی ہوئی تھی بس سر کے اوپر پگڑیاں باندھی ہوئی تھی اور لمبی لمبی داڑیوں اور خوبصورت نورانی چہرے تھے ان کے اور پھر وہ چلتے چلتے لوگ گاؤں کی حدود سے پاہے نکل آئے ان کی حیرت انگیز رفتار کے ساتھ حاجی صاحب کو ان کے ساتھ چلنے میں کافی دشواری ہو رہی تھی وہ تو انہوں آدمی بڑی دھیمی رفتار کے ساتھ چل رہے تھے ان کے پاؤں کی آواز بالکل نہیں آ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہوا پر تہر رہے ہیں گاؤں سے کافی دور ایک سنسان گھاٹی کے طرف چاہتے ہوئے حاجی صاحب کو گبراہت ہونے لگے انہوں نے ان تینوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ شاید آپ گاؤں کا رستہ بھول گئے ہیں یا آپ نے رستہ سے واقف نہیں یہاں پھر آپ رستہ بھول گئے ہیں یہ رہا رستہ تو کالی گھاٹی کی طرف جاتا ہے مجھے بتائیں کہ کہاں جانا ہے شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں کیونکہ اس راستے پر تو صرف ایک سنسان کالی گھاٹی ہے پہلا آدمی جو پہلے بھی حاجی قدرت اللہ صاحب کے ساتھ ہی مخاطب ہوا تھا جس نے پورا مسئلہ اپنا بتایا تھا وہ اچانک بولا ہے آدمزاد درو نہیں ہم بالکل صحیح سمت جا رہے ہیں اس کی بات سنگا حاجی صاحب ڈر گئے حاجی صاحب ذہن میں کڑیاں ملانے لگے کہ آدمزاد کہنے کا کیا مطلب ہے وہ میرے پرانے گھر سے مجھے کیسے جانتا تھا ابھی حاجی قدرت اللہ صاحب یہ سوچی رہے تھے کہ پہلا شخص پلٹا اور کہنے لگا دیکھو میرے بھائی کی خواہش تھی تو ہم آپ کو اس یہاں لے آئے ہم مسلمان جنات ہیں اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے حاجی صاحب نے حواس کو کعبوں میں کیا اور گھاٹی کی طرف چل دیا وہاں جا کر دیکھا تو لا تداد لوگ سفید داڑی اور سفید لباس پہنے کھڑے تھے ان کی قد بہت لمبے تھے حاجی صاحب نے جنازے کے آگے کھڑے ہو کر پہچلے تھوڑی دیر بیان کیا جو ان کی عادت تھی قبر کا عذاب قبر کی رات ان کا منکر نکیر کے سوالات اس طرح کی قرآن و حدیث سنانے کے بعد نماز پڑھنے کا طریقہ اور پھر جنازے کی امامت کروا دی امامت کے بعد جنازے میں موجود تمام لوگ حاجی قدرت اللہ صاحب سے مسافہ کرتے ان کے ہاتھ پر بوسا دیتے اور میت کا چہرہ دیکھتے اور آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے چلے جاتے وہ جو جن حاجی قدرت اللہ صاحب کو لے کے آیا تھا ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا آپ کا بے حد مشکور ہوں بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہماری بھائی کی آخری خفائش پوری کی ہم نے بہت دور جانا ہے اس نے جیب سے چند کوئلیں نکال کر اپنی ہتھیلی پر رکھ دیئے اور حاجی صاحب سے کہا کہ یہ رہا آپ کا حدیہ حاجی صاحب کوئلوں کو دیکھ کر حران رہ گئے وہ کہنا چاہتے تھے مجھے نہیں چاہیے آپ کا حدیہ کیونکہ میں کسی بھی کام کا کوئی حدیہ نہیں لیتا لیکن حاجی صاحب مجبور ہو گئے ان کو انکار بھی نہیں کر سکتے تھے پھر حاجی صاحب نے ڈر کے مارے ایک چھوٹا سا کوئلہ اٹھا لیا پھر وہ جنات حاجی قدرت اللہ صاحب سے کہنے لگا کہ اب آپ یہاں سے جا سکتے ہیں جب تک آپ اپنے گھر نہیں پہنچ جاتے ہیں ہم آپ کی حفاظت کریں گے ہم آپ کو بھی نظر نہیں آئیں گے لیکن جب تک آپ اپنے گھر میں داخل نہیں ہو جاتے میرے قبولے کا کچھ نوجوان جنزادیں آپ کے گھر تک آپ کی حفاظت کریں گے یہ مجھے کہہ کر وہ جنزادہ وہاں سے واپس پلٹ کر چل پڑا حاجی صاحب بھی چلے ہی تھے کہ انہیں پیچھے سے خداحافظ کی آواز آئی حاجی صاحب نے پلٹ کر دیکھا تو سب جا چکے تھے اب وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا نہ کوئی میت تھی نہ کوئی جنازہ نہ کوئی جنازہ پڑھنے والا فرد اور نہ ہی وہ جنزادہ جس نے حاجی صاحب کے ہاتھ میں کوئلہ کا ٹکڑا دیا تھا یہ سب دیکھ کر حاجی صاحب پسینے سے شرابو ہو گئے اور وہیں پر کالی گھاٹی کے اوپر بے ہوش ہو گئے جب حاجی قدرت اللہ صاحب کو ہوش آیا تو وہ اپنے گھر میں تھے حاجی قدرت اللہ نے جب اپنی بیوی سے پوچھا کہ میں گھر میں کیسے پہنچا ان کی بیوی نے بتایا کہ رات کو بارہ بجے کے قریب گھر کے دروازے پر کسی نے دستک دی جب میں نے دروازہ کھولنے سے پہلے اندر سے ہی پوچھا کہ کون ہے مجھے پتا تھا کہ آپ ہی ہوں گے تو میں نے بغیر باہر سے آنے کی آواز سنے دروازہ کھول دیا چار جوان مرد کھڑے تھے جو انہوں نے آپ کو سہارہ دے کر اٹھا رکھا تھا وہ بولے کہ حاجی صاحب کی طبیعت تھوڑی خراب ہو گئی ہے چنازہ پڑھانے کے بعد اس لئے ہم حاجی صاحب کو کھر چھوڑنے آئے ہیں ان کو دوائی وغیرہ دے دی ہے اب یہ ٹھیک ہے صبح تک ان کو ہوش آ جائے گا یہ کہہ کر وہ مرد وہاں سے چلے گئے اور میں آپ کو پکڑ کر کمرے میں لے آئی آپ اس وقت بھی نیم بیہوشی کی حالت میں تھے آپ کو بہت تیز بخار تھا لیکن پھر چند ہی منٹوں کے بعد آپ کا بخار ختم ہو گیا اور آپ بیہوشی سے نیم گنودگی یعنی نیند میں چلے گئے حاجی قدرتل صاحب کو رات کا تمام واقع اپنی آنکھوں کے سامنے گھومتا ہوا نظر آنے لگا اس دران حاجی صاحب کو کوئلے کا خیال آیا وہ کوئلہ جو جنات نے حدیعے کے طور پر حاجی قدرتل صاحب کو دیا تھا انہوں نے تو کافی سارے کوئلے کے ٹکرے اپنی ہاتھ ہلی پر رکھے تھے پر حاجی قدرتل صاحب نے صرف ایک ہی کوئلہ ان میں سے اٹھایا تھا پھر یہ سب سوچ کر سوچ کر انہوں نے وہ کوئلے کا ٹکڑا اپنی جیب سے نکالا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ کوئی کوئلے کا ٹکڑا نہیں تھا بلکہ ایک ہیرہ تھا وہ ہیرہ جس نے حاجی قدرتل صاحب اور اس کے پورے خاند کا نسم و نکھ ہی بدل ڈالا اس ہیرے کا ٹکڑے کو فروخت کر کے حاجی قدرتل صاحب میں اسی گاؤں میں بڑی جامعہ مسجد تعمیر کروائی ایک مسجد ایک مدرسہ جس میں بچے اور بچیوں کا علیدہ علیدہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کا انتظام تھا وہ تمیر کروایا گاؤں میں ایک سکول تمیر کروایا اور اسی کالی گھاٹی کے اوپر پیر صاحب نے ایک بہت بڑی جنازگاہ بھی تمیر کروا دی حاجی قدرتل صاحب اس واقعے کو کبھی وہ بلا نہیں سکے اور آج بھی حیدر آباد تھل میں قدرتل گھوٹ کے نام سے یہ گاؤں آباد ہے وہاں پر مدرسہ سکول جنازگاہ اور مسجد اپنی آباداب سے چمک رہے ہیں آج بھی اس مدرسے مسجد سکول جنازگاہ پر حاجی قدرتل صاحب کے خاندان کا اسر و رسوق ہے یہ مدرسہ مسجد سکول اور جنازگاہ حاجی قدرتل صاحب کے خاندان کی سرپرستی میں چلتا ہے آج بھی وہاں پر تمام بچوں کو مفت میں قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے سکول میں بھی اسی طرح کتابیں یونیفارم ہاتھ چیز فری دیا جاتا ہے کاؤں کے بچوں کے لئے اور یہ آج بھی اسی طرح چل رہا ہے کیونکہ یہ جنات کی طرف سے حدیعے میں دیا گیا تھا ناظرین یہ کہانی آپ کو کیسے لگی اگر کہانی اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں اور کمیٹ باکس میں اپنی قیمتی مراہ سے مجھے آگاز ضرور کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کہانی میں اللہ حافظ